السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب خرید سے ہوگے میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹپس آب میڈیسان تو دوستو آج میں آپ کو اور ایس نمکول کے بارے میں مکمل ریو دینے والا ہوں اس قسم کے کمپلیشن ہے اور اس کو کن فنکشن میں استعمال کر آیا جاتا ہے اس کی ڈوزز کیا ہے تو سب آپ کو اپنی ویڈیو میں بتانے والا ہوں جو حضرات ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹر ویڈیو تک پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو نمکول اور ایس جو ہے اس کے اندر جو کمپلیشن ہے وہ تین چار قسم کے ہیں اس کے اندر سوڈیم کلورائیڈ ہے پٹاشیم کلورائیڈ ہے نیٹرم کلورائیڈ ہے اور گلوکوز وغیرہ اس کے اندر ہے ان چار تین چار قسم کے جو سالٹ ہیں ان کو مکس کر کے جو سالٹ بنایا گیا ہے اس کی جو خاص طور پر اہمیت ہے وہ ہمارے جسم کے اندر پانی کو کمی کو پورا کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر ریہائیڈریشن جو ہو جاتی ہے اس کی کمی کو پورا کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر کمزوری وغیرہ یا نکات وغیرہ کا شکار ہوتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا بہت زیادہ استعمال کرائی جاتا ہے تو خاص طور پر جو اور ایس کا بچوں میں بہت زیادہ استعمال کرائی جاتا ہے چھوٹے بچوں میں ڈیریہ کی یا وومٹنگ کے شکایت رہنے سے یا پھر تمپریچر وغیرہ کے شکایت رہنے سے اس کے اندر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو اس پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اور ایس کا استعمال کر آ سکتے ہیں تو یہ بہت اہم اور منفرد سالٹ ہے اس کے اندر لیکوڈ بھی ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر ہم بچوں میں استعمال کرواتے ہوں ساشے پیکز بھی ہوتے ہیں تو ساشے جو ہے اس کے دو فلایورڈ ہیں وہ ایک لیمن میں ہے ایک اورنج میں ہے تو جو حضرات لیمن والا ساشے زائقہ پسند نہیں کرتے تو وہ اورنجے والا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ یہ جو لیمن والا ساشے بہت زیادہ زائقہ دار ہے اور اچھے زائقے میں ہے یہ بہت منفرد اور اہم سالٹ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو خاص طور پر بڑے حضرات کے لیے بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر ڈیریا یا ومٹنگ کی شکیت رہنے کے وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر کمزوری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے نکات پیدا ہوتی ہے جہمہ چکر وغیرہ آتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی مفید سالٹ ہے تو خاص طور پر جیسے آج کل گرمیوں کا سیلن شروع ہے تو گرمیوں میں دھوپ وغیرہ کی وجہ سے ریہیڈریشن ہو جاتی ہے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ استعمال کر رہا جاتا ہے تو دوستو جیسے کہ آگے ماہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے تو ماہ رمضان میں روزہ داروں میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے جس کو عام پانی بہت ہی دیر سے اپنا قبر کرتا ہے تو آور ایسے جو ہے یہ بہت زیادہ اور بہت جلدی یہ پانی کے اندر کمی کو پورا کر دیتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو نکات پیدا ہو جاتی ہے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کو ختم کرتا ہے تو دوستو وہ کوشش کریں کہ آپ سہری کے وقت بھی جو پانی استعمال کرتے ہیں آپ آور ایسے والا پانی استعمال کر سکتے ہیں تو افتاری کے ٹیم بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کریں یہ ہمارے جسم کی نکات کو ختم کر دے گا ہمارے جسم کے اندر کمزوری کو ختم کر دے گا تو سہری کے وقت استعمال کرنے سے اس کے یہ فیدیاں ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کمزوری ہے اور جو تھکان وغیرہ ہوتی ہے یا پانی کو جو پیاس ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے یہ پورا دن ہمیں ایکٹیو ہوتا وہ نہ بنا کے رکھتا ہے تو خاص طور پر دوستو یہ براد پیشر کے ایسے مریضین کا براد پیشر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے فوراں براد پیشر کو کور کرتا ہے اور نارمل کر دیتا ہے تو دوستو اس کے جو طریقہ کار ہے جو لیکوڈ ہے وہ خاص طور پر بچوں کے لیے استعمال کر آیا جاتا ہے جو کہ بنا ہوا تھا آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں تو جو ساشے ہوتا ہے وہ ایک لیٹر پانی کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک لیٹر پانی کے اندر آپ بنا کے آپ اس کو بہت زیادہ استعمال کریں ہمارے جسم کے اندر کمزوری نکات اور پانی کو کمی کو پورا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ